بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاجر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا اپلیکیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اس اپلیکیشن کی طرح جیسی آپ اپنے بچوں کے ریجسٹریشن کرواتے ہیں اس کے بعد آپ کے بچوں کو وزیفہ ملنا شروع ہو جائے گا دوستو یہ وزیفہ کن بچوں کو ملے گا یہ وزیفہ آپ کے ان بچوں کو ملے گا جو سکول جاتے ہیں یعنی یہ وزیفہ چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ان بچوں کے لیے ہے جو سکول جا رہے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو آہر تک دیکھنا ہے کیونکہ اس میں میں آپ کو سارا طریقہ سمجھاؤں گا کہ آپ گھر بیٹے اپنے بچوں کی ریجسٹریشن کیسے کروا سکتے ہیں تو ویڈیو کو پوری دیکھیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئکان بھی دبائیے کیونکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز میں آپ کے لیے لازہ رہتا ہوں تو چھلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہاں دوستو تو ہم موبائل کی سکرین پر آگئے ہیں آپ نے اپنا پلے سٹور اوپن کرنا ہے اور یہاں بھی ٹائپ کرنا ہے تعلیمی وزائف دوستو یہ اپلیکیشن آپ نے پلے سٹور سے ڈاؤنڈ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس پہلے سے موجود ہے تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں دوستو یہ اپلیکیشن آپ کے سامنے اس طرح سے اوپن ہو جائے گا یاد رہے دوستو پہلے آپ نے یہاں پہ ریجسٹریشن کرنی ہے اس کے بعد آپ لاغ ان کریں گے اور تب ہی آپ اپنے بچوں کو یہاں ریجسٹر کروائیں گے میں یہاں پہ ریجسٹر پہ کلک کرتا ہوں دوستو یہاں پہ ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مدر سین ایزی یعنی یہ ان بچوں کی ماں کا شناختی کارڈ نمبر ہے جن کی ریجسٹریشن آپ کروانا چاہتے ہیں تو ان کا شناختی کارڈ نمبر آپ نے یہاں لکھنا ہے یہاں ان کا نام لکھنا ہے دوسری باکس میں اور اس تیسرے باکس میں آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے نیچے آپ نے ایک پاسورٹ دینا ہے جو کہ بہت سیکیور ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو بعد میں پتا ہو تو میں یہ فارم فل کرتا ہوں پہلے بعد میں آپ کو اور طریقہ سمجھاتا ہوں دوستو یہ سارا ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد آپ نے ریجسٹر بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسی ہی آپ اس بٹن پہ کلک کرتے ہیں آپ کے موبائل پہ ایک ایس ایم ایس آ جاتا ہے تو اس ایس ایم ایس میں آپ کو ایک کوڈ دیا جائے گا وہ کوڈ آپ نے کوپی کر کے یہاں لکھنا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے وہ کوڈ انٹر کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے موبائل پہ کوڈ آگیا ہے 355003 355003 تو اس طرح یہ او ٹی پی کوڈ آپ نے یہاں ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ سبمیٹ بٹن پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینیفیشیری سیکسیسپولی ریجسٹرڈ تو دیکھئے دوستو اب آپ نے یہاں پہ لاغن کرنا ہے اپنا شنہدگاڑ یہاں دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ وہ پاسورڈ جو کچھ دے پہلے آپ نے یہاں ریجسٹریشن کے ٹائم استعمال کیا تھا تو دوستو یہ ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد آپ نے لاغن پہ کلک کرنا ہے اس بار بھی دوستو آپ کے موبائل پہ یہ ایس ایم ایس آ جائے گا تو یہ لاغن کے ہر لاغن کے ساتھ آپ کو یہ ایس ایم ایس دیکھنا ہوگا تو آپ نے یہ میسج سنتالیس پتیس اکہ سٹھ تو اس طرح سے دوستو آپ نے یہ میسج یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سابمنٹ بٹن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کے سامنے کانٹیکٹ کا جو ڈیٹیل ہے وہ آ جائے گا تو آپ نے یہاں سے پرومنس لکھنا ہے یہاں آپ نے پورا ایڈریس لکھنا ہے یہاں آپ فادر نیم لکھیں گے اور یہاں پہ فادر سین ایس ای اس فادر الائف تو فادر کا جو سٹیٹس ہے یعنی بچوں کا باپ زندہ ہے یا وہ پات پا چکا ہے تو یہ سب چیزیں آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے میں فارم پھل کرتا ہوں بعد میں آپ کو اور چیزیں سکھاتا ہوں تو دوستو اس طرح سے فارم پھل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس فارم کو آپ سبمیٹ کرنا ہے یہاں پہ دوستو آپ اپنے بچوں کے ڈیٹیلز ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہے دوستو ساری انفرمیشن یہ تو بیسک انفرمیشن یہاں پہ آپ اپنے بچوں کو ریجسٹر کریں گے تو میں یہاں پہ ایڈ نیو چائل پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد دوستو آپ نے جو آپ کا بچہ ہے اس کا فارم بھی نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کو دوبارہ بھی لکھنا ہے یہاں تو دوستو یہاں پہ شناختکار نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ نے سرچ بٹن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ریسٹ چارل ڈیٹیلز تو جیسے ہی ہم اس کو سرچ کرتے ہیں اس طرح کا ڈیٹا ہمارے سامنے آ جاتا ہے یہاں پہ جو بچہ ہے اس کا جو ڈیٹا پر تھے وہ بھی آٹومیٹک لیا گیا کیلکولیٹڈ ایج پیفٹین یئرز اس کی جو جنڈر ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے یہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے اگر اس کو کوئی ڈیسیبلڈی ہے تو وہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے چارل کا فورا نام لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کی ایک پوٹو لینی ہے اور یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے اچھا دوستو تو میں یہ فارم فل کر دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ فوٹو لیں گے دوستو فارم فل کرنے کے بعد آپ نے یہاں جو کیمرے کا نشان ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس طرح کا ایک انٹرفیس آ جائے گا دوستو یہاں سے آپ اس طرح سے اپنے جو چائلٹ ہی اس کو کڑا کریں گے کیمرے کے سامنے اور اس کا جو فوٹو ہے وہ لیں گے دوستو آپ کو خیال رہے کہ فوٹو میں جو سٹوڈنٹ کا فیس ہے وہ کلیر آنا چاہیے تو اس طرح سے تھوڑا سا آپ اس سے اور بھی زیادہ قریب لے آئیں گے اور اس پہ آپ نے اس کا فوٹو جو ہے نکالنا ہے اس طرح سے دوستو آپ اپنے سٹوڈنٹ کا فوٹو لگا سکتے ہیں اپنے پاوم میں سبمنٹ بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ سے آگے پوچھے جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو ریجسٹر کرانا ہے یعنی جو سکول کا انرولمنٹ ہے اس کو کرنا ہے تو میں نے یس پہ کلک کرتا ہوں یس پہ کلک کرنے کے بعد اس طرح سے آپ اپنا سکول کو لکیٹ کریں گے آپ نے ای 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 سکوڈ ڈاریک کلکنا ہے یا آپ نے اس کے ایڈریس کو فالو کرنا ہے تو میں ایڈریس پہ کلک کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس ان کے سکول کا جو کورڈ ہے وہ موجود نہیں تو ایڈریس پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہ جو ایرو کا نشان ہے بلو سا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے دوستو اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا پیجو بڑھ جائے گا آپ نے یہاں سے اپنا تحصیل سلک کرنا ہے میں نے تحصیل ڈگر سلک کیا اس کے بعد یہاں سے آپ اپنے سکول کو سرچ کریں گے یہاں جو سرچ بار میں آپ اپنے سکول کا نام لکھ سکتے ہیں اور آپ کا سکول کا نام آپ کے سامنے ڈاریکلی آ جائے گا لیکن میں یہاں سکرول کر کے آپ کو اچھی طرح سے سمجھاتا ہوں تو اس طرح سے آپ نے سکول کا نام سلک کرنا ہے اس کو میں نے سلک کر دیا اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کا ایڈرس بھی دیکھ سکتے ہیں اور نیچے جو کلاس ہے آپ یہاں سے کلاس اٹھا سکتے ہیں جس کلاس میں بھی آپ کا جو بچہ ہے وہ سکول پڑھ رہا ہے میں نے کلاس سیون سلک کر دیا اور اس کے بعد آپ نے سب میٹ بٹن پر کلک کرنا ہے تو اس طرح سے دوستو آپ کا جو بچہ ہے وہ ریجسٹر ہو گیا اب آگے اگر آپ اور بچوں کو ریجسٹر کرانا چاہتے ہیں جسا کہ اگر آپ کے ایک سی زیادہ بچے ہیں اور سب سکول جا رہے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے ایک میسج بھی آ گیا ہے اس میسج میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کا بچہ ریجسٹر ہو گیا ہے ہمارے ساتھ تو یہاں پہ اس طرح آپ اپنے بچوں کو ریجسٹر کرا سکتے ہیں امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ اللہ نگے وان